سناتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی ہوتی نہیں تھی آپ سارے لوگوں کو مردوں عوضوں کو بچوں بھوڑوں کو تواریوں کو جانوروں کو لے کر باہر آئے اور ساری قوم نے اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اب وقت کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں اتنی دیر دعائیں مانگتے رہے مدر بارش نہیں ہو رہی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے شان بل آخر اللہ تعالیٰ نے وعی فرمائی کہ اے میرے معبوب پیغمبر علیہ السلام بارش کیسے ہو جبکہ اس قوم میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو چوغل خور ہے جو چوغلیاں کھاتا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ اس چوغل خور کی وجہ سے سارے انسان مطیبت میں مقتلع ہیں تو وہ تو ویٹی جلال والے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ تم میں سے کوئی ایک چوغل خور ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپتند اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے اتنی نفرت ہے اس ایک کی وجہ سے سارے مطیبت میں گرفتار ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے اللہ کے بندوں سے رحم کھاؤ نکل جاؤ یہاں سے تمہاری وجہ سے رحمت رکھی ہوئی ہے تاکہ باقی بندے تو پانی کو ترس گئے ہیں ان پر تو رحمت کی بارش ہو جائے جب موسیٰ علیہ السلام نے خوب ڈانٹ پلائی ابھی اس کو کہہ ہی رہے تھے کہ نکلے کوئی بندہ نہیں نکلا مگر آسمان پر بات آئے بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام حیران ہے پرودگار نے فرمایا کیوں گل فور موجود ہے اور جب تک نہیں نکلے گا پارش نہیں آئے گی لیکن ابھی تو وہ نکلا بھی نہیں پارش آ گئی تو اللہ تعالیٰ صرف عد دیا پرودگار آپ نے کہتے بارش برسا دی ابھی تو وہ بندہ نکلا بھی نہیں تھا پرودگار نے فرمایا میرے تیارے تغمب علیہ السلام جس کی وجہ سے بارش رکھی ہوئی تھی اپی بندے کی وجہ سے میں نے بارش بھی عطا فرما دی جس کی وجہ سے بارش رکھی ہوئی تھی اپی کی وجہ سے میں نے بارش عطا فرما دی اپرودگار وہ کہتے فرمایا کہ جب تم نے ڈانٹا کہ وہ نکل جائے تو اس بندے نے اپنے دل میں مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اے اللہ میں سکی صوبہ کرتا ہوں آج کے بعد چوگل خوری نہیں کروں گا میرے مولا جب میں گناہ کرتا تھا آپ نے اس وقت مجھے رسوہ نہ کیا اب تو میں توبہ کر چکا ہوں اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو ساری قوم میں رسوہ ہو جاؤں گا پرودگار میرے بیچے بیچے بارش عطا فرما دے ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر کے بارش عطا فرما دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ بندہ ہے کون تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمب الاسلام جب چوگل خورتے مجھے خود اسی نفرت ہے کہ میں بارش نہیں دے رہا تھا تو میں اُس کی نام بتا کر اُس کی چوگل خوری کہتے کروں اللہ دیکھئے پرودگار اپنے بندے کی توبہ کو کہتے قبول فرماتے ہیں کہ وہیں بیچے بیچے اگر وہ دل کا رابطہ جوڑتا ہے پرودگار اُس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں یہاں پر ایک نکتہ ہے سولوہ علماء کے لیے دل سے پائے سوڑا کہ بنی اسرائیل والے جب توبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر نکلیں اور اندھیرہ کر دیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو قتل کریں اپنی جانوں پر ظلم کرنے بندے ان کے پاس چھوڑی آنگی اور وہ اپنے آپ کو ماریں تو جو مر جائیں گے وہ بھی بخش جائیں گے جو بچ جائیں گے ان کو بھی بخش جائیں گے تو بنی اسرائیل کی توبہ کی یہ شکل تھی چنانچہ قرآن پاس میں اس کا تذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو سورہ فقرہ میں بقائدہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم جناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو اور تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں مگر اس کا طریقہ کیا شہر سے باہر نکلو اپنی جانوں کو قتل کرو اپنے آپ پر چھوڑیاں مارو تمہیں خون نکلیں گے تب جا کے تمہاری توبہ کو قبول کریں گے تو بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے تو یہ شرط رکھی لیکن اس امت کی توبہ کے لیے پروزگار نے ایفیق کوئی شرط نہیں رکھی جو بھی دل میں توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانیں گے تو آخر وہ بھی اللہ کے بندے یہ بھی اللہ کے بندے فرق کہاں ہے علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دکا وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کو پیش کیا تھا تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نراللہ جہرہتن حتیٰ کہ ہم اللہ کو واضح طور جب تک نہیں دیکھ لیں گے کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کی شرط رکھی تھی ہم ایمان تب لائیں گے جب واضح طور پر اللہ کو دیکھ لیں گے تو گویا انہوں نے شرط لگائی ایمان لانے کی اللہ کو واضح دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے جبکہ اس امت پر جب نبی رہ السلام نے ایمان کو پیش کیا تو امت نے آگے سے کوئی شرط نہیں لگائی امت نے محبوب کی بات کو قبول کر کے ایمان قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے دلیل نہ مانگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لئے ان سے بھی دلیل طلب نہ کی فرمایا تم دل میں توبہ کر لوگے تمہاری دل کی توبہ قبول کر لی جائے تو جنہوں نے اللہ دلیل مانگی اللہ نے بھی توبہ کی دلیل مانگی جنہوں نے دن دلیل کہ اللہ کو مان لیا اللہ نے ان کی توبہ کو بھی بغیر دلیل کے مان اچھا تم دل میں اگر توبہ کروگے ہم تمہاری توبہ کو